اگر آپ کے پی ٹی ایم میں تین چار بینک ایکاؤنٹ نے لنک ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو ریموب کر دیا جائے تو وہ آپ کس طریقے سے کر پائیں گے آج کی اس یوڈیو میں یہی دکھانے والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو گیلز اس کے لیے چلیے چلتے ہیں ہم اپنے پی ٹی ایم اپلیکیشن پہ دین پی ٹی ایم اپلیکیشن پہ آنے کے بعد یہیں سے آپ کو پہلے سے بینک ایکاؤنٹ ریموب کرنے کا اوپشن مل جا رہا تھا یہاں پہ بینکنگ والے پہ کلک کر کے لیکن اب طریقہ کچھ بدل چکا ہے جو کہ بہت ہی آسان طریقہ اس کے لیے آپ اپنے پروفیل لوگو پہ کلک کر لیں گے پروفیل لوگو پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا نیچے کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی میل سیٹنگز آپ اس پہ کلک کر لیں گے دین گیز آگے کی پروسیس دکھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پیلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لیک کر جئے اس سے ہمیں موٹیویٹ ملتا ہے دین یہاں پہ آنے کے بعد آپ فرسٹ والے یوپی آئی اینڈ لینکنگ بینک ایکاؤنٹ آپ اس پہ کلک کر لیں گے یہاں پہ جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ وہ سارے بنک ایکاؤنٹ دیکھ پائیں گے جتنے بھی اس میں لنک ہے یہاں پہ میرا ایک ہی جو کہ انڈیا پوچٹ پیمنٹ بینک کا لنک ہے اس میں سو میرا یہ ہی دکھا رہا ہے آپ کا جو بھی دکھا رہا ہے اور جس کو بھی آپ ریموب کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو چیک کر لیں گے دین یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریموب ایکاؤنٹ آپ اس پہ کلک کریں گے پھر یہاں پ都是 2 options ایک ہے اس ریمووووہ ہے دوسرا ہے اور آرہا ہے کہ tyhensky liek another bank account پہ کلک کر لیں گے دینے اب اوکی پہ کلک کر لیں گے چلیے اب یہاں سے Вот آتے ہیں flip آنے کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میرا کوئی بھی bank account لنک نہیں ہے کیونکہ میرہ یہاں پہ ایک ہی link تھا اور میں نے اس کو remove کر دیا ہے تو اب یہاں پہ کوئی نہیں ہے سو اس طرح سے آپ پیٹی ایم سے اپنے بینک ایکاؤنٹ کو ریموب کر سکتے ہیں آئیوہوب کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوا تو لیٹ کریے اپنے دوستے کے ساتھ شیئر کریے اور اگر آپ کے پاس کوئی کنفیزن ہو تو نیجے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں